محبت سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ کسی جبر اور ظلم سے نہیں سمجھائی جا سکتی ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور انہوں نے پوری کائنات کو محبت سے ہی ترس پھیلا اور یوز بھی دین پھیلا ہے آج تاہ جبانے دو عرب مسلمان ہیں صرف یہ محبت سے ہی تین پھیلا ہے میرا پیغام یہی ہے کہ درباری علیہ بلوڑا شیر سے کہہ کر محبت تھے کسی کو بندے بھی کہ وہ بھی اسلام کی دعوت ہوگے تو وہ ضرور انشاءاللہ اس کی اسلام میں داخل ہو جائے گا کیونکہ اسلام میں کہیں جبر ہے نہیں سکتی نہیں ہے سب جگہ محبت ہی محبت ہے میں آج جو عالمی تاہیدار ختم نبوت کا انفرس تھی اس میں دنیا بر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ویسے نہیں آئے تھے یہ حضور کی محبت کی ویسے آئے ہیں اور میں اس یقین سے اس میرے پاس اس درد سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں تو نے شفاہ اور کرم لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج جو حضور کی محفل میں آئے چاہے وہ کسی بھی موسی مرد میں ہے تاہیدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ اسے ضرور شفاہ تعاف فرمائے گا یہ محبت صرف حضور سے جب انسان محبت کر لیتا ہے تو ہر شخص اسے محبت کر لیتا ہے دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا مذہب کا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن حضور پوری کائنات کے لیے رحمت العالمی نے پوری کائنات میں ہر شخص کے لیے اور جو حضور کا پیام محبت سے پھیلاتا ہے وہ پھر ہر شخص کے لیے کرم اور مربانی کرتا ہے کیونکہ ہمارے دین میں کسی پر کوئی بھی جبر نہیں ہے جو بھی آتا ہے اسے محبت سے پیش آ بھی آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آتا ہے کسی طریقے کا بھی آتا ہے التینت والا تو شباہ میرا رب ہے کائنات کا مالک تو میرا خدا ہے خدا ہے انہیں شباہ تا فرماتا ہے دیکھیں ایک شخص بیمار ہے جو دنیا کی اس جدید ترین علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب اس کو اس جگہ سے شفاہ ملے گی جب شفاہ ملے گی کیونکہ دین جو پھیلا ہے پھیلا ہے وہ علیاء اللہ نے صوفیاء نے بنایا ہے جب ان کو کوئی کرامت نظر آئے گی تو وہ خود و خود دین کی طرف اور ملے یقین ہے جس کو بھی شباہ ملے گی وہ ضرور حضور کا کرمہ پڑھ لے گا دنیا بار میں صرف یہی پیغام ہے جو اب تائدار خطن نبوت کا انفرز ہوئی ہے کہ ہمارے نبی حضور جو مکہ میں پیدا ہوئے ظاہری طور پر پیدا ہوئے وہی آخری نبی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نبوت کا تصور بھی کرتا ہے تو وہ دین مصطفیٰ چینر رحمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خارج ہے